بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کے لیے 48 گھنٹے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی گئی اب ان کا کرونا ٹیسٹ فوری طور پر کیا جائے گا ٹیسٹ منفی آنے پر وہ گھر جائیں گے اور ٹیسٹ مسپت آنے پر بھی اگر علامات زیادہ نہ ہو تو گھر میں قرنطینہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کے ماں نے خصوصی برائے قومی سلامتی مہید یوسف کی پریس کانفرنس کہا اب تک دنیا بھر کے مختلف ممالک سے بیس ہزار پاکستانیوں کو واپس لائے جا چکا ہے بیرون ملک ہن سے پاکستانی ایک لاکھ دس ہزار ہیں اور وطن واپسی کے منتظر ہیں مختلف پالسی کا جس میں زیادہ لچک ہے اس کا ہم انطلاق کرنے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی بہار سے آتے تھے ان کو ہم قرنطینہ میں لے کے جاتے تھے ارتالیس گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگٹیو ہیں ان کو گھر بھیجا جاتا تھا اور پوزیٹیو کو ہم ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے آج سے جو پالسی ہے اس کے مطابق ارتالیس گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیوٹ فسیلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوتیل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینہ سینٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا لیکن فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے مات جو ریزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا اس میں میں دو اور اضافے کر دوں ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پوزیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالسی کے تحت ان کو ہوم کارنٹین یعنی سیلف کارنٹین اپنے گھر میں چودہ دن آئیسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو چودہ دن کارنٹینہ سنٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا